دیوان شمس اور مولانا کا ایک خاص اسلوب یہ ہے کہ ان کے تمام یا اکثر مزامین اور مباحث یا یوں کہلیں کہ ان کے بیشتر حقائق اپنے بیان میں بھی اور اپنی کیفیت وجود میں بھی متکلم یا عاشق یا عارف مختصر یہ کہ انسان پر آ کر مکمل ہوتے ہیں تو مولانا اس اعتبار سے ہماری عاشقانہ اور عرفانی روایت میں واحد آدمی ہیں جن کے جن کے معانی کی تکمیل عاشق پر یعنی عارف پر یعنی آدمی پر ہوتی ہے ان کا تصور آدمی ان کے تمام حقائق میں ایک مرکزی نقطے کے طور پر شامل رہتا ہے تو مولانا کے سوا اور کوئی ایسا شائر یا اتنا جمیع الاطراف شائر اتنا ہمجہت شائر ہماری روایتوں میں موجود نہیں ہے تو یہ جو غزل ہے کمال کا مطلع ہے اور اس کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ ہر اعتبار سے بے مثل ہے کہ باشم من کہ من باشم تو ابھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ جب ظاہر ہو گیا میرے ماہ روح کا چہرہ یعنی جب میرے محبوب کا ظہور ہو گیا کہ باشم من کون ہوتا ہوں میں میری کیا ہستی ہے کہ من باشم کہ میں میں رہ جاؤں جب میرے محبوب کا ظہور ہو گیا تو اس ظہور کے آگے میری کیا ہستی ہے کہ میں میں اپنی انہ پر اسرار کروں میں خود اپنے آپ کو اپنا تعارف بناوں میں اپنی خودی کے حدود میں محبوس رہ جاؤں جو ہر خارے ازو گل شد جب ہر ہر کانٹا اس کے فیض سے گلاب بن گیا ہے اس کے فیض سے گلے سرخ گلے رنگی بن گیا ہے چرا من یاس من باشم تو میں کس لیے چمیلی کا پھول بنا رہوں یہ ترجمہ ہے اب اس کی سیچویشن سمجھ لیں کہ میرا محبوب جو اپنے اظہار میں بھی ماورائیت رکھتا ہے یعنی میرا محبوب ایسا ہے کہ جسے دیکھا جا سکنا ممکن نہیں ہے اور جسے اندیکھا کر دینا بھی محال ہے نہ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اسے دیکھ لیا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا تو جس کی یہ شان ہو کہ اسے دیکھنے کا دعوی بھی نہ کیا جا سکے اور اسے نہ دیکھنے کی دعائی بھی نہ دی جا سکے اس کی حالت خفا یعنی اس کی وہ پوشیدگی جو اسے دیکھنے کا دعوی نہیں کرنے دیتی اور اس کا اظہار یعنی اس کی وہ شان جمال جو اسے اندیکھا نہیں رہنے دیتی یہ دونوں شانیں یعنی پوشیدگی اور اظہار دونوں حالتیں اور دونوں شانیں ماورائیت کا انصر رکھتی ہیں مطلب جس ذات کی یہ حالتیں ہوں اس کے ظہور و خفا کا ایسا نظام ہو کہ نہ خفا کا انکار کیا جا سکے نہ ظہور کی طرف سے آنکھیں بند کی جا سکے خفا ایسا کہ آنکھیں کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ظہور ایسا کہ اس کے آگے آنکھیں بند نہیں رہ سکتی تو ان شانوں کا رکھنے والا محبوب اپنے دونوں اعتبارات سے اپنے دونوں زاویوں سے ماورا ہوگا ماورائیت کا حال رکھتا ہوگا تو اس کا اظہار بھی اپنے کمال کے ساتھ دیکھا نہیں جا سکتا اور اس کا اخفا یعنی اس کی پوشیدگی بھی ایسی مطلق اور کامل ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہنا بھی کم ہے کہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے دیکھنے کی صلاحیت سے باہر ہے وہ ایسا پوشیدہ ہے کہ اندیکھے پن کی تمام ستھوں سے ماورا ہے ٹھیک ہے نا اس کا غیاب اس کا غیاب ایسا ہے کہ اس کے لیے یہ کہنا ناکافی ہے کہ وہ اندیکھا ہے اس کا ظہور ایسی شدت اور جامعیت کا ہے کہ اس کے حوالے سے یہ کہنا بھی ناقص اور ادھورہ ہے کہ ہم نے اسے دیکھ لیا وہ دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ دکھائی دینے کی شان میں بھی دکھائی دیے جانے کے عام اور معمول کے مراتب سے بلند ہے اور وہ اندیکھا ہوا ہوتے ہوئے بھی پوشیدگی کی تمام ستھوں اور تمام تہوں سے ماورا ہے یہ وہ محبوب ہے جس کے جمال کا اظہار ہو رہا ہے جو اپنی شان جمال کے ساتھ ظہور کر رہا ہے اپنی شان جلال کے ساتھ مخفی ہے اپنی شان جمال کے ساتھ ظاہر ہے تو اس کی ٹرانسینڈنس یا اس کی معورائیت یا اس کی بلندی بلندی سے مراد یہ ہے کہ وہ ستھ دید سے بلند ہو کر دیکھا جاتا ہے وہ نادیدن سے ماورا ہو کر اندیکھا ہے تو اس کی جو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے اس کی دلالت ہے مح کے لفظ میں مح رو یم چاند میں ماہ میں ایک بلندی ہوتی ہے کہ جو ماہ مطلب یہ چاند چاند کو دیکھنے کے لیے اپنے سے اوپر دیکھنا پڑتا ہے تو اس کا اظہار بھی دیکھنے والے سے بلندی کی نسبت رکھتا ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں ماوراییت تو جب اس ماہ غیب کا اظہار ہو گیا جس کو افلاق اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود اپنے اندر سما نہیں سکتے اپنے اوپر سجا نہیں سکتے ایسی ذات محبوب کے ظہور کے یقینی تجربے سے گزرتے ہوئے میری کیا مجال ہے کہ میں میں رہ جاؤں اب اس میں دیکھنے کے بات یہ ہے کہ اس کا ظہور بھی ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہے ایک سمجھ لیں کہ ماوراییت کی تغیانی کے ساتھ ہے اس کا ظہور اس کی ماوراییت کو جو اس کے غیاب کا بھی ایک انصر ہے اس کی ماوراییت کو محسوس کروا دیتا ہے اس کی ماوراییت کو ایکسپیرینس کروا دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے دیکھنے کی دولت اس کے اندیکھے پن کا فیضان پہنچاتی ہے ٹھیک ہے اس کی ایمننس اس کی ٹرانسینڈنس کے پروڈکٹیو نتائج پیدا کرتی ہے یہ ذہن میں رہے تو اب کھولتے ہیں اس کو کہ جب وہ اپنی شان تنظیح اپنے مرتبہ بلندی کے ساتھ اپنے مرتبہ بلندی کو کمپرومائز کیے بغیر زمین پر قدم جمعے رہنے پر مجبور آشق کی آنکھوں پر منکشپ ہو گیا تو اس وقت زمین میں زمین میں دھسے ہوئے پاؤں رکھنے والے کی یہ کیا مجال ہے کہ وہ اس کی شان ماوراییت کی تاثیر سے خود بھی اپنے آپ سے بلند نہ ہو جائے واضح ہے نا تو اس پہلو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے دیکھتے ہوئے ایک چھوڑا ہوا میں ہے جس نے میں کو پکڑے رکھا اس نے گویا اس کی بلندی کا کی قدر نہیں کی اس کی بلندی کی تاثیر کا دروازہ خود پر بند رکھا تو وہ اپنی بلندی کے ساتھ جلوہ گر ہے تاکہ اس جلوہ گری کا نظارہ کرنے والے لوگ بھی اپنی اپنی سطح سے بلند ہوتے رہنے کے احوال فراہم کر لیں ٹھیک ہے نا تو ابھی اس کو آخر میں اس میں سے اور بھی کچھ چیزیں نکلیں گی وہ آخر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اب چوہر خارے ازو گلشت پہلے انہوں نے ظہور کی تاثیر اپنے انفس میں دکھائی یہ ظہور کی سبجیکٹیو اور شعوری سطح ہے تاثیر ہے ظہور نے میرے انفس کے نظام کو بدل دیا میرے اس شعور کو بدل دیا جو میں اپنے بارے میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا اس نے اناف الوجود کو بھی بدل دیا اناف الشعور میں بھی انقلاب پیدا کر دیا اس کو دیکھنے سے اناف الوجود کا موجودہ درجہ قائم نہیں رہ سکتا اناف الشعور کی موجودہ سطحہ برقرار نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے نا مجھے جتنا میں اپنے شعور میں ہوں اس سے بھی بلند کر دیا اور میں جتنا اپنی اپنی خودی کی اساس پر موجود ہوں اس نے اس اساس اور اس اسٹرکچر دونوں کو بدل دیا یعنی دونوں میں ایک ماورائیت کی شان پیدا کر دی ماورائیت اسے کہتے ہیں اس شعر کی حد تک کہ جس کا ایکسپیرینس پہلے ہو ڈیفینیشن بعد میں آئے ٹھیک ہے نا تو چوہر خارے ازو گل شد اب اس کی آفاقی تاثیر دکھا رہے ہیں پہلے مصرے میں انفسی تاثیر دکھائی کیونکہ انفس کے پورے نظام کا سینٹر آدمی ہے میں ہوں انفس کا پورا نظام انہ کی اساس پر ہے تو انہ میں پیدا ہونے والے انقلاب کو دکھا دیا اب آفاق کی طرف جا رہے ہیں تو مولانا کا ایک اور اسلوب بھی ہے کہ یہ دو مصروں میں زیادہ بڑے معنی پہلے مصرے میں بیان کرتے ہیں دوسرے میں اس معنی کی کچھ اطلاقی صورت بیان فرما دیتے ہیں تو یہ اس طرح یہاں بھی ہوا ہے کہ جب ہر ہر کانٹا اس کے ظہور جمال کے فیضان سے گلے رنگی بن گیا یعنی اس کی قلب ماہیت ہو گئی قلب ماہیت کا لفظ یاد رکھئے گا ماہیت کہتے ہیں ماہ ہوا یا ماہیہ کے جواب کو ماہی یہ کیا ہے اس کا جو جواب آئے گا اس کو اس شیع کی ماہیت کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس شیع کی ڈیفینیشن کو جس میں اس کی حقیقت کا لحاظ اور اس کی صورت کا احاثہ ہو اس ڈیفینیشن کو ماہیت کہتے ہیں یہ تو عام بات ہے سب لوگ جانتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میری قلب ماہیت تو اس طرح ہو گئی کہ میں میں نہیں رہا ٹھیک ہے اور میں میں نہ رہنے کی وجہ سے وہ یا تم بھی نہیں بنا بس میں میں نہیں رہا اور اس پر کوئی نئی قید وارد نہیں ہوئی کہ میں تو بن گیا ہو یہ بلا قید ہو گیا ٹھیک ہے نا تو اب کہہ رہے ہیں کہ آفاق میں یعنی باہر یہ صورتحال ہے کہ جب ہر پھول کو اس نے گلے رنگی بنا دیا قلب ماہیت کر کے کیونکہ پھر گلے رنگی میں کانٹا ہونے کا کوئی وصف نہیں رہ گیا نا تو گلے رنگی اپنی ذات میں بدل ارے خار اپنی ذات میں بدل تبدیلی اور تغیر کہتے ہیں ذات میں بدل جانے کو قلب ماہیت کہتے ہیں ٹھیک ہے ماہیت کا دوسرا مطلب ذات بھی ہوتا ہے تو جب ہر کانٹا اس کے فیضان سے گلے رنگی بن گیا رنگی پھول بن گیا تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ایک بے رنگ چمیلی کے پھول رہنے پر اکتفا کرنوں یا اس پر اسرار کروں میں ایک چمیلی کا پھول ہوں جو سب جانتے ہیں کہ بے رنگ ہوتا ہے تو میں اپنی اس کی پھیلائی ہوئی رنگینی کے ماحول میں میں کس لیے اپنی بے رنگ پر اسرار کروں ٹھیک ہے نا گل گل کا لفظ آتے ہی گل کا ترجمہ ہوتا ہے گل سرخ یا گل رنگین ٹھیک ہے نا تو آفاقی صورت حال یہ ہے کیونکہ اس کا ظہور انفس کا بھی سب سے بڑا واقعہ ہے اور آفاق کا بھی سب سے بڑا دھماکہ ہے ٹھیک ہے نا تو آفاق میں اس کی شان دیکھو کہ اس نے ہر کانٹے کو رنگین پھول بنا دیا ایسا بنا دیا کہ اب کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ پھول پہلے کانٹا تھا یہ کہنا ہی ناجائز ہو گیا کہ یہ پہلے کبھی کانٹا تھا یعنی اس کو اس کی قریب اور بید دونوں اصلوں سے بلند کر کے گلے سرخ بنا دیا ٹھیک ہے نا تو ایسی قلب ماہیت کے ماحول میں جہاں اس کی اس کا ظہور جمال آبجکس کی قلب ماہیت کر رہا ہو اس میں کیا یہ نادانی اور سنگ دلی اور نابینائی نہیں ہوگی کہ میں جیسا کہ میں ہوں باہر باہر دکھائی دینے میں جیسا میں ہوں ویسا برقرار رہ جاؤں اور اس کے جمال کے طوفان رنگ میں سے اپنے حصے سے دستبردار ہو جاؤں واضح ہے یہ باہر تو اب اس میں خوبی دیکھئے کہ پہلے مصرے میں اس ظہور کو انٹیری رائز کیا پھر اسی شہر کے دوسرے مصرے میں اسے اکسٹیری رائز کیا یعنی اس کی انفسی اور آفاقی تاثیر کو یک جا کر کے دکھایا ٹھیک ہے نا یعنی اس کے اس کے ظہور کے اس کائناتی کردار کو دکھایا جس کو سمجھنے کے لیے من کے پچھلے اور اگلے احوال کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے اب اس میں ایک نئی معرفت پرام کر دی انفس اور آفاق کے مجموعے کو کائنات کہتے ہیں کائنات کیا ہے انفس اور آفاق کا مجموعہ یہ کائنات اپنی ہر شناخت اپنے ہر تجربے اپنے ہر عنوان اپنی ہر تعریف میں انسان مرکز ہے مطلب اس کی تمام حالتیں اور معانی انسان سے ہو کر گزرتے ہیں انسان اپنے وجود کی جامعیت میں کے ساتھ وہ تجربات حاصل کرتا ہے جو اس کائنات کو چلانے والے احوال بن جاتے ہیں وہ معارف حاصل کرتا ہے جو اس کائنات کے معانی کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ انسان ہے جس کا فہم کائنات کائنات علم کی شرط لازم ہے جتنا آدمی کو اپنا فہم ہوگا اتنا اتنا اس کا علم کائنات ہوگا ٹھیک ہے نا تو یعنی انسان اپنے شعور میں کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے انسان اپنے وجود میں بھی کائنات کہ پوری جو وجودی سسٹیمٹائزیشن ہے اس کو سموئے ہوئے ٹھیک ہے پورے اس کے وجودی میکینزم کو تو اب پوری بات کیا ہوئی اب آپ نے دیکھا نا کہ یہاں پہلے انہوں نے من میں ایک اروجی انقلاب دکھایا اب اس کے بعد انہوں نے باہر کی دنیا میں زہور جمال کی تاثیر کو اس کے پھیلاؤ کے ساتھ ظاہر کیا ٹھیک ہے نا تو یہ دائرہ مکمل کر دیا اب اس مضمون کو سمجھنے کی بات ہے شیر کا تجزیہ تو یہ ہو گیا انشاءاللہ یہ مضمون یہ ہے کہ پورا نظام الہجی ایک ناظر اور ایک منظور ایک شاہد اور ایک مشہود یا ایک عارف اور ایک معروف یا ایک عاشق اور ایک محبوب کے پولز پہ چل ٹھیک ہے یہ پورا نظام الوجود اس نظام الوجود میں جو محبوب ہے فرض کیا کہ ہم عشق کی اسطلاح میں بات کریں تو جو محبوب ہے اس کا انداز ہستی بقع ہے اور جو عاشق ہے اس کا اسلوب وجود فنہ ہے محبوب بقع سے مطالق رہے گا اور عاشق کو اپنی وجودی آثنٹسٹی یا اپنی وجودی حرکت کو جاری رکھنے کے لیے فنہ سے ایک فعال نسبت رکھنی ضروری ہے تو اگر بقع کو محبوب سے غیر مطالق کر دیا جائے تو وہ بیمانی ہو جائے گا اور اگر فنہ سے عاشق کو لا تعلق کر دیا جائے تو یہ غیر موجود اور مادوم ہو جائے گا تو عاشق فنہ کے بغیر مادوم ہے ٹھیک ہے یہ پورا ایک ڈسکورس ہے تو اس اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عاشق کو رویت محبوب نصیب ہو گئی اس کو دیکھ لینے کا وہم پالے بغیر تو اب عاشق کی ساری وجودی اور شعوری سرگرمیاں فنہ کے اصول پر متحرک ہوتی ہیں اس وقت اگر کوئی فنہ کی اصل سے انحراف کرے گا تو وہ گویا محبوب کے ساتھ تعلق کی ہر نسبت سے دست برداری اختیار کرے گا وہ اپنے عاشق ہونے کی ذمہ داری سے کوتا ہی برتے گا وہ اپنے عاشق ہونے کی حقیقت سے منحرف ہو جائے گا ٹھیک ہے نا واضح تو اس پورے یونیورس آف ڈسکورس میں رکھ دیکھیں تو پھر یہ شیر آپ کو زیادہ زیادہ صحت کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ اور اس میں کتنی خوبصورتی ہے کیونکہ ہم شیر پڑھ رہے ہیں تو شیر میں خوبصورتی کے بغیر معنی محس فلسفہ ہیں تو خوبصورتی معنیویت سے بڑی شرط ہوتی ہے شائری میں تو آپ خوبصورتی دیکھیں کہ مولانا کا کمال یہ کہ یہ حسن اور حق کو ہم وجود بنا دیتے ہیں ہم حال بنا دیتے ہیں ہم معنی بنا دیتے ہیں تو ان کے یہاں خوبصورتی پیدا کرنے کا ہر عمل عارفانہ اور معنوی ہوتا ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ باشم 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 اب اس میں من اور من کی تقرار بہت پر لطف ہے ایک طرف من کا اس بات کر رہے ہیں کہ میں کیا کون ہوتا ہوں کہ میں رہ جاؤں تو اب ایک ٹرانسینڈنٹ ایگو ہے ایک ٹرانسینڈنٹ سیلف ہے جو اس کی ٹرانسینڈنٹ سے پیدا ہوا کہ ایک اپنی ایک اپنی ایک ٹرانسینڈنٹ سیلف میسر آگئی ہے ایک تھرڈ آئی ہے یعنی تھرڈ آئی ایم نیس ہے جو جہاں پہ کھڑے ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ متروک میں ہے یہ موجود میں ہے میں ان تینوں سے بلند ہو کر ایک خودی کا تناظر قائم کر چکا ہوں جہاں ان دونوں من کو حوالہ تو بنایا جا سکتا ہے اپنا تعارف اور مستقر نہیں بنایا جا سکتا ہے تو اب آپ سوچیں کہ یہ من من کی جو ہوریزنٹل ڈائلیکٹسزم ہے یعنی من اور غیر من یہ دونوں ایک دوسرے کے امنے سامنے تو یہ اس ہوریزنٹل جدلیت سے بلند ہو کر ایک ابھی پوری طرح سورت نہ پکڑنے والی میں میں سما گئے ہیں ایک ایسی ایسا من جو شخصی نہیں ہے واضح نا کیونکہ من قبول کرنے کی حالت میں بھی شخصی ہے اور ترک کرنے کی صورت میں بھی شخصی ہے تو اس ظہور جمال کی شان دیکھو کہ اس نے میری انہ کو غیر شخصی بنا دیا یا مجھے خودی کی غیر شخصی بلندی پر پہنچا کر شخصی انہ کے رد و قبول کو میرے لیے بیمانی بنا چرا مومی کند مومے ہما اجسام چن جان شد چرا استیزتن باشم اب وہی اپنے آپ سے رفعت اختیار کرنے کا عمل ظہور جمال کے ماحول میں بیان ہو رہا ہے کہ جب ہر پتھر شہد بن گیا ہے چرا مومی کو ند مومے تو پھر موم اپنے موم ہونے پر اسرار کیوں کرے جب ہر پتھر شہد ہو گیا ہے تو پھر موم جو ہے وہ اپنے موم ہونے پر کیوں علی رہے پھر موم موم کی طرح کیوں بیہیو کرے ٹھیک ہے ہما اجسام چنجا شد کہ جب تمام ہی جسم روحیں بن چکے ہیں تمام اجسام ارواح بن چکے ہیں چرا استی زتن باشم تو پھر میں وہ بدن بننے کی زد کیوں پالوں جو لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد اور فنا و خرابی کا گھر ہے ٹھیک ہے پھر میں کیوں اپنی پستی پر اسرار کروں جب بلندی کا اذن عام ہو گیا ہے تو پھر میں اپنی پستی پر اسرار کیوں کروں یہ ہے اس کا تو اب آپ دیکھیں کہ مولانا کسی قائد قانون کو جیسے مانتے نہیں ہیں اور چیزوں کے درمیان ایسے جوڑ پیدا کر دیتے ہیں جن کو پہچاننے کی کوئی روایت پہلے موجود نہیں ہوتی یعنی چیزوں کے درمیان نئے جوڑ پیدا کرتے ہیں یہ بہت خلاقی کی بات ہوتی ہے تو اب سنگ کا اپوزٹ جو ہے وہ موم ہے نا تو انہوں نے شہد کو سنگ کا اپوزٹ بنا دیا یعنی دکھار یہ رہے ہیں کہ ہر شہد اپنا غیر اپنا اپوزٹ بن گئی ہے اپنا غیر بنے بغیر اس کو دیکھ نہیں سکتے جب تک تم اپنے اپنے اپنائیت پر کھڑے رہوگے اس وقت تک اس کی شان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے اس کے ظہور کے مخاطب نہیں بن سکتے ٹھیک ہے نا اس کو پہچاننے کے لیے اپنا غیر ہونا لازمی ہے یہ اصول ہے تو اس طرح یہ دکھا رہے ہیں کہ ہر چیز اپنے زد میں اپنے اپوزٹ میں بدل گئی ہے یعنی اپنی غیریت کے عمل کو مکمل کر لیا ہے اگر میں اپنا ہی اپوزٹ بن جاؤں تو میں نے گویا اپنے غیر ہونے کے عمل کو آخری درجے میں مکمل کر لیا ٹھیک ہے نا مطلب شام رات بن جائے تو اس میں اتنی شدید غیریت نہیں ہے لیکن دوپہر رات بن جائے تو اس میں مغاہرت شدت کے ساتھ ہیں تو انہوں نے ساری غیریت انتہائی ٹرمز میں بیان کی ہے کہ بالکل غیر ہو گئے تو اب سنگ اور اصل وہ نہیں ہیں لیکن اس میں سنگ کا ذرا تجزیہ کریں اور اس کی خرابی یا پستی وجود کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انہی میارات پہ اصل کو بھی پرکھیں تو پھر پر چلے گا کہ شہد اور پتھر میں جو نسبت تضاد جتنی کامل ہے اتنی کامل نسبت تضاد پتھر اور موم میں نہیں ہے آپ سمجھیں یہ کمال ہے یہ بہت بڑی بات ہے تو سنگ کیا سنگ پتھر کا ذرا تجزیہ کریں ایک تو یہ سخت ہوتا ہے ایک یہ کہ سخت سخت دوسرے یہ کہ بنجر ہوتا ہے اس میں سے کوئی چیز اگ نہیں سکتی ٹھیک ہے نا اور تیسرے یہ ہے کہ بے ذائقہ ہوتا ہے مطلب بے ذائقہ ہونے کی وجہ سے ناگوار ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ فرض کہ یہ تین چیزیں لیلیں کہ سخت ہوتا ہے بلکل پروڈکٹیو نہیں ہوتا کسی بھی پروڈکٹیویٹی کا حصہ نہیں بن سکتا اور بلکل بے مزہ یعنی ناگوار معنیوں میں بے مزہ ہوتا ہے اب یہ ہوگا کہ نرم ہوتا ہے انتہائی خوش ذائقہ ہوتا ہے اور نہایت درجے میں پروڈکٹیو ہوتا ہے پروڈکٹیویٹی کا مطلب جو اصل مطلب ہے دوسرے کے لیے مفید ہونا دوسرے کے لیے جینے کے عمل میں معاون ہونا تو شہد ان معنوں میں وہ ہے کہ یہ دوا ہے خوش گوار ہے نرم ہے اور یہ جینے کے عمل میں شریک ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک پوری نوئے وجود کا انحسار ہے پتھر پر کسی کا انحسار نہیں ہے شہد پر شہد کی مکھیوں کا انحسار ہے ٹھیک ہے نا اور پروڈیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ خود ایک پروڈیکٹیویٹی کا نتیجہ ہوتا ہے اور پھر آگے کی پروڈیکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے یعنی اپنی ایک حالت پہ نہیں رہتا ٹھیک ہے نا پتھر اپنی ایک حالت پہ رہتا ہے تو کئی نسبتیں ہیں جو ان کے درمیان تضاد کو اسٹیبلش کرتی ہیں تو جب ہر پتھر پورا کا پورا بدل کر شہد بن چکا ہے تو اس ماحول میں قلب ماہیت کی اس ماحول میں جہاں ہر شئے کو اپنی قلب ماہیت کا موقع میسر ہے اس کا جمال کیا ہے کہ ہر شئے کی قلب ماہیت کا موقع اس شئے کو حاصل ہے تو اس ماحول میں موم جو ہے وہ موم رہنے پر اسرار کیوں کرے یہ بےوقوفی ہوگی یہ ناقدری ہوگی یہ ناشکری ہوگی اور یہ اپنے آپ کو پست رکھنے کی زد ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی کھولیں گے اس کو اور کھولیں گے انشاءاللہ یہاں مومی کند موم یہاں موم کسے کہا جا رہا ہے پتھر وہ جو محض خارجیت ہے موم جو محض داخلیت ہے اب آپ سمجھ گئے کتنے بڑے پیمانے پہ یہ کلام ہو رہا ہے کہ محض خارجیت بدل کے ایک داخلیت میں منقلب ہو گئی اور جو محض داخلیت میسر ہے وہ اتنی ناکافی اور ناتمام اور ادھوری ہے کہ وہ خارجی انصر کو حاصل ہو جانے والی داخلیت سے خود کو میچ نہیں کر سکتی تو ایسی صورت میں جہاں خارجیت داخلیت میں بدل رہی ہے وہاں داخلیت کو خود ایک مزید انفسی گہرائی اور آفاقی پھیلاؤ کی حاجت ہے تو ایسی ضرورت کو چھوڑ کر وہ اپنی حدود رہنا کس طرح گوارہ کر سکتی تو یہاں موم کو انسان بھی سمجھ سکتے ہیں واضح ہے لیکن یہ سارے نفس انسانی کے ہیں سنگ نفس کی منفی جہد کا مظہر ہے موم نفس کی مصبت جہد کی آئین دار ہے تو ہما اجسام چن جا شد کہ جب تمام قسموں کے جسم اب یہ ذہن میں رہے کہ موم بھی جسم ہے سنگ بھی جسم ہے اس ریائیت کو آگے رکھیں کہ جب ہر طرح کے اجسام روح بن چکے ہوں یعنی اس کے فیضان جمال سے ہر طرح کا جسم روح بن گیا ہے تو اس انتہائی بڑے مطلب یعنی رفعت اختیار کرنے کے اس انتہائی یقینی موقع پر کیسے ممکن ہے کہ میں اس بات پر زد کروں کہ مجھے تو بس بدن ہی کی حیثیت سے رہنا ہے باقی جسموں کو روحیں بن جانے دو مجھے تو اسی بدن میں رہنا ہے وہ بدن جو جھگڑے اور لڑائی کا گھر ہے جس کی تعمیر میں کارفرما اناثر ایک دوسرے سے جھگڑے کی حالت میں رہتے ہیں کیونکہ بدن کو فنا کی پست ترین قسم پر بنایا گیا ہے فنا کی پست ترین قسم موت ہوتی ہے سمجھ سمجھ بدن موت کی اصل پر بنا ہوا ہے تو اس کے بننے میں جو اجزاء اور اناثر کام میں آئے ہیں وہ اجزاء اور اناثر اپنی اصل کے جبر اور دباؤ کی وجہ سے ایک دوسرے کو تقویت نہیں پہنچاتے بلکہ ایک دوسرے کو ڈسٹرائی کرنے پر تلے رہتے ہیں یہ بدن کی پوری اناٹومی ٹھیک ہے نا تو میں جھگڑے کی جگہ جو جسم ہے جو موت کا نوالہ جو جسم ہے جو اپنے گھر والوں کی لڑائی کا میدان ہے اس جسم تک محدود رہنا کس لیے گوارہ کروں جبکہ ہر ہر جسم مجھ سے کم تر واضح ہے نہیں بان اگر چے در لگن بودم اگر چے در لگن بودم مثال شم اتا اکنو چو شم ام جم لگش تاتش چرا اندر لگن باشم اب اس میں در اسے یہ معنی کو زیادہ ٹھوس بنا رہے ہیں پچھلے شیروں کے معنی کو زیادہ ٹھوس بنا رہے ہیں زیادہ قابل دید اور قابل مشاہدہ بنا رہے ہیں اور ان میں اگر کوئی پیچھے تجرید کا انصر تھا تو اس کو یہاں کم کر رہے ہیں اور یہ تجرید میں کمی کی یہ حرکت پچھلے شیروں سے واضح ہے تو اگرچہ در لگن بودم اگرچہ کہ میں تشت میں تھا لگن کہتے ہیں اس تشت کو جس پہ شما رکھی جائے پلیٹ کو اور یہ لفظ ہندی اور فارسی دونوں میں بہت زیادہ مرووج ہے اور یہ لفظ ہندی میں زیادہ مرووج ہے لگن لگن تھال کو کہتے ہیں تھال کو تشت کو کہ اگرچہ میں لگن میں تھا تشت میں تھا شما کی طرح اب تک اگرچہ میں اب تک شما کی طرح ایک لگن میں رہا ایک لگن میں ایک تشت میں تھا جو شم ام جم لگش تات شم جب میری شم ساری کی ساری آگ بن گئی جب اس کا موم ختم ہو گیا اور وہ ساری کی ساری آگ بن گئی تو آگ بننے کے بعد اب کیا جواد رہ گیا ہے کہ میں لگن ہی میں رہوں میں اس سشت میں ہی رہوں جس میں میں شما کی حیثیت سے رہتا آیا ہوں ٹھیک ہے نا اب بہت زبردست شعر ہے معنی کے اعتبار سے تو اس میں جیسے کچھ چیزیں دیکھیں گے لگن کا کیا مطلب ہے شما کا کیا مطلب ہے اور آتش کا کیا مطلب ہے ان تینوں کے مطلب اگر ہم تھوڑے تھوڑے سمجھ لیں تو یہ شعر اپنے کل معنیوی سکیم کے ساتھ دروبست کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے لگن لگن آپ یہ سمجھیں حدود ہستی لگن دائرہ وجود ہے ٹھیک ہے نا یعنی اسپیس فار اگزسٹنس حدود وجود ہے ٹھیک تو میں ایک خاص طرح کے حدود وجود میں تھا جب میں موجودیت کی ایک خاص قسم کا پابند تھا موجودیت کی قسمیں ہوتی ہیں موجود ہونے کی درجات ہوتے ہیں تو جب میں ایک خاص درجہ موجودیت پہ تھا تو اپنی اس مقصوص موجودیت سے مناسبت اور مطابقت رکھنے والے حدود ہستی میں رہنے پر مجبور تھا ٹھیک ہے نا یعنی میرے موجود ہونے کے لیے جیسی وجودی کنڈیشنز درکار تھیں میں ان وجودی کنڈیشنز میں تھا تمام موجودات کی طرح ٹھیک ہے نا تو لیکن جب میں اس سٹیٹ آف ایگزسٹنس سے نکل آیا یعنی جب میں شمت کی حیثیت فنا کر آگ بن گیا جب میری شما کی حیثیت فنا ہو کر آگ بن گئی یعنی جب میں جراغ سے آگ بن کر رہ گیا تو اب جو میرے پچھلے حدود حستی تھے وہ میری نئے اسلوب وجود سے مناسبت نہیں رکھتے اب شرائط حستی بدل گئی ہیں حستی بدل جانے کے بعد قیوام حستی بدل جائے تو شرائط حستی تبدیل ہو کر رہیں گی تو اس جمال کے ظہور سے میرا قیوام وجود بدل گیا ہے میری قلب ماہیت ہو گئی ہے میری سطح حستی میں بلندی پیدا ہو گئی ہے تو اس سے پہلے کی جو قید حستی تھی اس سے مناسبت رکھنے والی بیڑی اب میرے کام کی نہیں رہ گئی اب مجھے اپنے موجود ہونے کے نئے شرائط نئے احوال اور نئے ماہول کی ضرورت ہے ایک تو یہ مطلب ہوا اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ میرے محبوب کے اظہار جمال میں کارفرما ٹرانسینڈنس ماورائیت تنزی اس کا اثر ایسا ہے کہ اس نے میرے اندر بھی حدود ہستی سے بلند ہو جانے کی سکت پیدا کر دی ہے وہ خود حدود ہستی سے ماورا ہے اس نے مجھے بھی اپنے عاشق کو بھی اپنی ہستی کے موجودہ حدود سے ماورا ہونا تعلیم کر دیا ہے مجھے اس ماورائیت کے لائق بنا دیا ہے اب میں ایک غیر محدود موجودیت کے ساتھ موجود ہونا کوالیفائی کر گیا ہوں ٹھیک ہے اب حدود ہستی اس لا محدود محبوب کی اس لا محدود شان کے فیضان سے خود میرے حدود ہستی میرے حدود خودی ٹوٹ گئے ہیں تو اب مجھے ہستی کے اس پامال ماحول اس محدود پنجرے کی ضرورت نہیں رہ گئی جو انا اور دنیا کی شکل میں مجھ پر مسلط تھا ٹھیک ہے نا تو اب یہاں لگن عالم ہستی حدود ہستی شما انداز موجودیت درجہ موجودیت آتش یہ لا محدودیت کا استیارہ ہے شما ہستی کے دباؤ سے خود کو گھلاتی ہے آگ ہستی کی جکڑ کو جلا دیتی ہے شما سے زیادہ پابند ہستی کوئی نہیں آگ سے زیادہ آزاد ہستی کوئی نہیں تو شما حدود ہستی سے آزادی کی متع رکھنے کے باوجود ان سے آزاد نہیں ہو پاتی لیکن جب اس کا حقیقی پوٹینشیل یعنی اس کا شولہ اس کے موم ہونے کے تائینات کو فنا کر دیتا ہے تو پھر وہ شما نہ رہ کر یعنی شما ہونے سے دست بردار ہو کر حدود ہستی سے بلند ہونے کی صلاحیت پا جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں بنیادی مضمون یہ ہے کہ لا محدود کے ظہور نے مجھے بھی غیر محدود ہونا سکھا دیا میرے اندر بھی غیر محدود کا ذوق اور عرج اور لگن پیدا کر دیا اور حال پیدا کر دیا تو اب یہاں شما کی ایک معنیویت ہے شما حرارت میں عشق کا استیارہ ہے روشنی میں معرفت کی علامت ہے ٹھیک ہے نا تو میں اتنا ہی ہوں جتنی میرے عشق اور معرفت کی سطح اور حدود ہیں تو شما محبت اور معرفت کا استیارہ ہونے کے باوجود اپنے ہونے کی ایسی بندشوں میں اسیر تھی کہ اس کا عشق اور اس کی معرفت وہ ایکچوالائز نہیں ہو پاتا تھا اس کے محدود ہونے کی وجہ سے تو تو اب اسی عشق اور معرفت کے زور سے اسی کی حرارت اور روشنی سے اور ظہور جمال کی شان تربیت سے میرے اندر وہ غیر محدودیت پیدا ہو گئی ہے جو عشق اور معرفت کو ان کی اصل کے ساتھ ان کے ضروری پھیلاؤ کے ساتھ سہار سکتی ہے ان کے لازمی دوام کے ساتھ سہار سکتی ہے کیونکہ عشق میں اگر دوام کا مادہ نہ ہو اور معرفت میں ہمیشگی کا جوہر نہ ہو تو یہ ناقص ہے تو عشق اور معرفت کو اپنی تکمیل کے لیے جس دوام اور ہمیشگی اور ٹرانسینڈنس کی ضرورت تھی وہ دونوں چیزیں مجھے میرے محبوب کے جمال کے اظہار میں موجود ٹرانسینڈنس اور روشنی اور حرارت نے عطا کر دی ہے ودیت کر دی شما کے لیے اندھیرہ ضروری ہے شما کا جواز ہستی اندھیرہ ہے آگ اندھیرے سے بے نیاز ہے تو یہ پہلو بھی نظر میں رہے تو اس کا ظہور اتنا کامل ہے نا کہ اس کے غیر کو اظہار کا یارا ہی نہیں ہے تو اندھیرہ کہتے ہیں غیر مقصود کو تو مقصود کا غیر حاضر ہو تو شما کا وجود ٹھیک ہے مقصود کا غیر فنا ہو جائے تو شما غیر ضروری ہے تو آگ جو ہے وہ مقصود کے راستے میں تمام مضاہمتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے اور اسے اپنے اپوزٹ کی ضرورت نہیں ہے جو اسے جواز وجود فرام کرے ہمارے موجودہ اسکیل آف بینگ میں ہم سب کو موجود رہنے اور ہونے کے لیے اپنے غیر کی حاجت ہے تو آگ وہ درجہ ہستی ہے جہاں غیر کی ضرورت نہیں رہتی واضح نہیں بات یہ ہو گیا جہاں ہم آج تین پڑھ لیتے ہیں اگلی مرتبہ پہ تین پڑھ لیں گے اس بات کو ذرا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کامیابی اتنی ہے کہ ہم اپنی تقدیری فنہ کو اختیاری اور بامانی بنالیں اسے استراری اور محمل نہ رہنے دیں تو کامیاب وہی آدمی ہے جس نے اصل فنہ کو اختیاری بنا لیا بامانی بنا لیا اور وہ آدمی گھاٹے میں ہے جو فنہ کی لپیٹ میں ہے لیکن اس نے اپنے لیے فنہ کو استراری اور محمل بنا رکھا ہے بنا